جب انسان سے گناہ سرزت ہو جائے تو اس کو توبہ کا رستہ اختیار کرنے کی تاقید کی گئی ہے جب کبھی بھی وہ پلٹ کر مالک کی دہلیس پر آجے اور اس کی رحمتوں کو پکارے تو اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور آنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے خود فرمایے کہ وائزہ سآلہ کا عبادی انی فائنی قریب محبوب میرے بندے جب تیرے پاس آ کر پھر میرا پوچھتے ہیں تم حبوب فرما دے کہ رب دور نہیں رب قریب ہے جب کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں بندوں کا جو ہے وہ رب کو پکارنا اتنا پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ پلڑ کر مالک کی دہلیس پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنے پر ان کو مجدہ رحمت سنا دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضورت میں فرمایا اتنے گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمانوں کو چھونے لگیں اتنے گناہ ہو جائیں تو پھر کیا پھر کیا وہ ماف نہیں کرے گا نہیں نہیں آگے حضور نے فرمایا تم مطوبتم اتنے گناہوں کے ساتھ بگر تم مافی مانگو تم اس کی طرح رجوع کرو فرمایا اللہ تعب علیکم تو وہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرما لے گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اس کی رحمتیں بولا رہی ہیں جب انسان پلڑ کر آجے یہ دنیا والے ہیں جو کہتے ہیں نو سو چوہے کھا کے ملی حج کو چلی کوئی کہتا ہے کہ قبر میں ٹانگیں پہنچی ہیں تو آبت و با کے لیے اس کو خیال آیا یہ بندے ہیں جو بندوں کو تانہ دیتے ہیں مالک کی دہلیز پہ ایسی کوئی چیز نہیں جب پلڑ کر آجے وہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے حضرت ابو علی شقیق علی رحمہ وہ تشریف فرما تھے اور ان کی مجلس لگی تھی حضرت اداتا گنج بخش علی حجویری علی رحمہ نے کشف الماجوب میں اس واقعے کو نکل کیا ہے کہ ان کا دربار لگا تھا لوگ آ کر باتیں پوچھ رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر کمزور بڑا شخص حاضر خدمت ہوا اور آ کر ارز کرتا ہے کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں زندگی گناہوں میں گزری ہے لیکن آپ احساس ہوا ہے تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو حضرت ابو علی شقیق علی رحمہ فرمانے لگے بابا جی اس عمر میں آ کر آپ کو احساس ہوا آپ نے تو بڑی دیر کر دی ہے تو بابا جی کہنے لگے حضرت دیر نہیں کی میں تو بڑے ٹائم سے آ گیا ہوں میں تو وقت سے پہلے آ گیا ہوں دیر تو نہیں کی کہا وہ کیسے ساری عمر گناہوں میں گزار کر سفید بال کمر میں خم اور ہڈیاں بھی کمزور ہیں اب تو زندگی کزار بیٹھے اور تم کہہ رو میں وقت سے پہلے آ گیا تو بابا جی نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں اس کی بارگاہ میں پہلے آ گیا ہوں سانس ٹوٹنے کے بعد آتا تو پھر دیر سے آتا میں تو وقت سے پہلے آ گیا ہوں میرے حضور کماتے ہیں جب انسان فرشتوں کو دیکھ رہتا ہے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس سے قبل قبل جب کوئی آ جائے گا وہ لیٹ نہیں وہ دیر سے نہیں آیا وہ وقت سے پہلے آ گیا میرے اور آپ کے پاس موقع ہے یہ شبہ برات یہ شبہ قدر کی خوبصورت بابرکت راتیں جو حضور الاسلام کی امت کو اتا کی گئی ہیں وہ مرنے سے پہلے پہلے جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا سانس ٹوٹنے سے پہلے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل قبل ہم آگے تو ہم وقت پر آگے یہ وقت کس کو پتہ ہے جو سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا وہ ورنہ جو قبر میں چلا گیا وہ بھی یہ کہتا تھا میں سانس ٹوٹنے سے پہلے پہلے پہنچ جاؤں گا لیکن کتنے لوگ ہیں جو قبروں کا رسک بن گئے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم سانس ٹوٹنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں کوئی کہتا تھا میں صوبہ سے کر لوں گا کوئی کہتا شبہ برات سے کر لوں گا ابھی ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شاید یہ نیت باندھ رکھی ہوگی کہ ابھی کل شبہ برات ہوگی پھر آگے رمضان ہے تو ہم سچی توبہ کریں گے اور پھر ہم اچھی زندگی گزاریں گے یقینا یہ ایک اچھا عمل ہے یہ ایک اچھی نیت ہے لیکن صاحب ہم کل پر تو توبہ کو اس لیے مؤخر کریں کہ ہمیں یقین ہو کہ کل والی رات ہمیں نصیب ہوگی اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو آج اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہوں گا ندامت کے آنسو لے کر جو مالک کی دیلیز پہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے